اللہ رب العزت قولاً لیناً اِذْحَبَا إِلَىٰ فِرَاؤن دونوں فیراؤن کی طرف جائیں اور جا کے اس سے بات کریں میرا پیغام پہنچائیں اور پیغام پہنچائیں مگر قُولَ لَهُ قَوْلًا لَيَّنَا جب اس سے بات کریں تو بڑی نرمی اور امدگی سے بات کریں کہیں میرا جو میسج ہے میرا جو پیغام ہے اس پیغام کا جو اصل اس کی افادیت ہے کہیں آپ کی زبان کی سختی سے وہ ضائع نہ ہو جائے جو میں پیغام دے کے بھیج رہا ہوں کہیں آپ کے لفظ سخت ہوں اس سے میرے پیغام کی تاثیر ضائع نہ ہو جائے چونکہ قَوْلًا لَيَّنَا یہ برطن ہے یہ برطن ہے گلاس ساف سترا ہے اس میں پانی ڈالا گیا ہے ساف سترے برطن میں اگر پانی ہوگا تو آپ پی لیں گے دودھ ہوگا شربت ہوگا جو بھی کچھ ڈالیں گے برطن اچھا ہوگا تو آپ پی لیں گے اگر برطن آپ کو میلہ نظر آئے دل کو نہ پھائے تو بھلا جو چاہیں ڈال کے دے دیں آپ نہیں پییں گے اس طرے جو تھیم ہوتا ہے میسج ہوتا ہے وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے اور برطن بندے کا کلام ہوتا ہے جو پانی ہے دودھ ہے مشروب ہے جو غزہ ہے جو پلانی ہے مریض کو پلانی ہے وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کا پیغام ہوتا ہے اور جس برطن میں ڈال کے پلانا ہے مریض کو تاکہ شفایاب ہو وہ برطن بندے کا کلام ہوتا ہے عالم کا کلام ہوتا ہے مبلغ کا کلام ہوتا ہے دائی کا کلام ہوتا ہے اگر کلام کا برطن اچھا نہ ہوا تو اس کے پیغام کو کون پیے گا تو تأثیر ضائع ہو جاتی ہے اس لئے فرمایا وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا جب بات کریں تو بڑے نرم انداز سے بات کریں تاکہ دلوں کو بھا جائے اب یہ جو انداز بیان ہے یہ حسنِ خلق کا بڑا اعلی اور عظیم حصار زبان اگر کھردری ہو زبان اگر سخت ہو زبان اگر درشت ہو زبان میں کانٹے ہوں کانٹے تو آپ سے پھول کون لے گا اگر زبان سخت ہے تو آپ کا بیان تاثیر نہیں کر سکتا اب اللہ رب العزت نے کیا کیا اپنا پیغام دینے کے لیے اپنے محبوب کو اور انسان کمال اس نے خلق میں سے خوبیاں یہ دی کہ اس نے بیان بھی خود سکھایا اور فرمایا اَرْرَحْمَان عَلَّمَ الْقُرْآن خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ اب یہاں ایک نقطہ علماء بھی بطور خاص سمجھیں مگر سب لوگوں کی آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے میں تو کوئی بات مشکل کرتا ہی نہیں ہوں یہ اللہ مدد کرتا ہے ہماری کوئی مشکل ہو بھی تو اللہ اسے مشکل رہنے نہیں دیتا اب سورہ الرحمن اس صورت کی ابتداء اس آیت سے ہو رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور بیان سکھایا یعنی سکھایا کہ بولنا کیسے ہے اظہارِ معافظ زمیر کیسے کرنا ہے یہ قائدین کے لیے اور کارکنان کے لیے یہ پہلا میسج ہے سورہ الرحمن کی آیت سے والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے پہلا میسج ہے معلمات کے لیے لیڈرز کے لیے تردیت کرنے والوں کے لیے پڑھانے والوں کے لیے آئیمہ کے لیے خطبہ کے لیے میسج ہے یہ اللہ پاک نے یہ کام سکھایا ہے خلق الانسان علمہ البیان جب اللہ پاک نے چاہا کہ میں بیان سکھانے کی بات کروں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اور میں نے خود اس کو بیان سکھایا کہ بولنا کیسے ہے بات کیسے کرنی ہے کمیونیکیشن کیسے ہو میسج میرا کیسے پہنچانا ہے جب اللہ پاک نے چاہا کہ یہ بیان کروں تو اس کی بے شمار صفتیں اس کی بے شمار صفتیں وہ قدیر بھی ہے وہ حی بھی ہے وہ قیوم بھی ہے وہ علیم بھی ہے وہ رعوب بھی ہے بے شمار صفتیں اس نے ساری صفتوں میں ایک صفت چنی الرحمان بری رحمت والا بیان کا ذکر کرنے سے پہلے اپنی صفت رحمان کا ذکر کیا تاکہ پتا چلے کہ اے بیان کرنے والے بیان تیرا میرا سکھایا ہوا تب ہوگا جب سارے بیان میں رحمت کی جلک آئے سارے بیان میں رحمانیت کا جو فیض ہے وہ آ جائے اگر تیرے بیان میں رحمت کی جلک نہیں تو اس کا مطلب ہے تو نے رحمان سے نہیں سیکھا بیان اپنا بیان رحمان سے نہیں سیکھا اسی وجہ سے اس صورت کا نام الرحمان اسی وجہ سے پوری صورت کا نام رحمان رکھ دیئے الرحمان علم القرآن اب الرحمان کہہ کر ایک چشمہ ہے رحمان کا اس میں سے پہلا چشمہ پھوٹا علم القرآن قرآن کے علم کا تو قرآن کے علم میں بھی رحمان کی رحمانیت چاہی ہوئی ہو تو وہ علم قرآن ہے تو قرآن کا علم دیا جا رہا ہو اور طریقہ درشت ہو طریقہ روکہ ہو رحمت سے خالی ہو تو وہ رحمان سے لیا ہوا نہیں ہے طریقہ الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن کا علم دیا سکھایا ہے تو جب آپ قرآن آگے سکھائیں تو وہی انداز اپنائیں جو رحمان نے دیا ہے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں